اسلام علیکم پیارے بچوں جی بیٹا خلوص جو سبق ہے اس کے ہم سوال کر چکی ہیں صفحہ نمبر یہ ہے صفحہ نمبر 116 اس کے سوال جو ہیں پہلا دوسرا ہم نے کر لیا تھا آج ہم کریں گے تیسرا چوتھا اور پانچ یہ میم نے آپ کے لیے بورٹ پر لکھنی ہوئے ہیں تو سارے بچی اس کو نوٹکٹو بھی لکھیں گے اچھے اسے رائٹنگ آپ کے اچھی ہونی چاہیے اب یہ میم آپ کو پڑھا آپ کی ڈائری بھی لکھتی ہوئی ہے جو آپ کو ڈیلی کام ملے وہ آپ نے گھر میں بیٹھ کے کرنا بھی ہے اچھا پہلا سوال ہے بزرگ کس بات سے متاثر ہوئے بزرگ دونوں بھائیوں کے خلوص سے متاثر ہوئے دونوں بھائیوں کے خلوص سے متاثر ہوئے دوسرا سوال ہے بزرگ کی دعا کا کیا نتیجہ نکلا بزرگ کی دعا اللہ تعالی نے قبول کی اس کے بعد دونوں بھائی مالدار ہو گئی یہ سوال ہے ہمیں نیکی کرتے وقت کس بات کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں نیکی کرتے وقت بدلے کی امید نہیں رکھنی چاہیے یہ بیٹھا جیسے وہ ایک بھائی دوسرے بھائی کی فصل میں پھینک رہا تھا اپنی پکی ہوئی فصل کی گانٹیں پھینک رہا تھا گندم کی تو ایسے ہی یعنی کہ میرے بھائی کو پتہ نہ چل رہے اور تاکہ وہ میرا احسان مند نہ ہو ایسے ہی جب ہم کسی سے نیکی کریں تو اس بات کا میں خیال ہونا چاہیے کہ ہمیں بدلے میں اس سے نیکی کی امید نہیں رکھنے چاہیے ٹھیک ہے جب ہم کسی کے ساتھ نیکی کریں نہ ہی اس کو شرمیندہ کرنا چاہیے نہ ہی اس سے بدلے کی امید رکھنے چاہیے نہ ہی اس سے ایسا لگے کہ یہ میرے پہ آسان کر رہے ٹھیک ہے بیٹا تو یہ آج آپ کا کام آپ نے اس کو اپنی نوٹ بک پہ بھی لکھنا ہے اور رف ریجسٹر پہ اس کی پریکٹس بھی کرنے ہی ٹھیک ہے بیٹا اللہ حافظ